اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈاکٹر کائیڈ سٹوڈنٹس اگر سب سے پہلے تو آپ مجھے نئی جانتے ہیں تو میں اپنے چھوٹا سا انٹروڈکشن دیتا چلو میرا نام ڈاکٹر برحان زاہید ہے میں ایم بی بی اس تھرڈے ہیں میں سی ایم ایچ خاری ہیں میڈیکل کالی میں پڑھڑا ہوں میں دوزار اکیس کے اندر ایم ڈی کیٹ اور نمز دیا تھا اور دوزار بائس کے اندر میرا ایڈمینشن ہوا تھا دو لاسٹ ٹوئیئر سے میں ایم ڈی کیٹ اور نمز کی گائیڈنس پروائیڈ کرنا ہوں ڈیفرنٹ بچوں کے میں نے ایڈمینشن بھی کروائے ہیں تو اس لئے آپ کو ایم ڈی کیٹ اور نمز کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی ڈفکلٹی ہو کوئی مسئلہ مسائل ہو میرے ڈسکرپشن باکس میں نمبر بھی میں اپنا ڈراب کر دیا اور ساتھ انسٹرگرام کا لنک بھی ہے آپ مجھے انسٹرگرام پہ میسیل کر سکتے ہیں یا ورٹس ایپ پہ بھی آپ مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں چلیں وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کے طرف آج کی ویڈیو ہے میری ایم ڈی کیٹ دوزار چوبیس کی ڈاکومنٹس ریکوائرمنٹ کے حوالے سے کافی بچے پوچھتے ہیں سر ڈاکومنٹس کا بتا دیں جو ہم نے ریڈی کرنے ہیں کیونکہ جب ایم ڈی کیٹ کی ریجسٹریشن اپن ہوتی ہے تو ایک ہفتے سے دو ہفتے کا ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر کافی بچوں کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہوتے تو ڈاکومنٹس کے کون کون سی ریکوائرمنٹ ہے ڈاکومنٹس کون کون سی ضرورت ہے اس کے علاوہ نمز کی ریجسٹریشن کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے کہ آپ نے اگر ابھی تک نمز کی ریجسٹریشن نہیں کروائی آپ کو اس کے اندر کوئی مسائل آ رہے ہیں تو آپ ہمارے تھرور ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں دیئے گئے وٹس اپ نمبر پر میسی کریں جو کہ ڈسکرپشن باکس میں میں ڈروپ کر دیئے ہیں آپ کی نمز کی کمپلیٹ ریجسٹریشن اے ٹو زی ہماری ٹیم پوری آپ کی ریجسٹریشن کر دے گی بات کرتے ہیں ڈاکومنٹس ریکوائرمنٹ کے حوالے سے ایمڈی کیٹ دوزار چوبیس کے حوالے سے سب سے پہلی چیز آپ کے پاس جو ہونی چاہیے وہ آپ کا سی این ایسی نمبر یعنی آپ کا بے فارم نمبر سی این ایسی نمبر ایک کی چیز ہوتی ہے بے فارم جو لاسٹ ٹو یر سے پی ایم سی پی ایم ڈی سی جو ہے یہ تنگ کر رہی ہے بچوں کو کہ آپ اپنے جیوینائل کارڈ بنوائیں اس لئے بیٹر ہے ابھی آپ اپنے جیوینائل کارڈ کے لیے اپلائی کر دیں جیوینائل کارڈ کے ہوتا ہے وہ ایک سمارٹ کارڈ ہوتا ہے جو اینڈر 18 سٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے سیم آئیڈی کارڈ ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر لیکھا ہوتا ہے انڈر 18 وہ آپ کا کاں سے بنے گا آپ نے نادر آفیس جانا ہے نادر آفیس جا کے آپ نے وہاں پہ اپلائی کر دینا ہے جیوینائل کارڈ کے لیے اپ کا جیوینائل کارڈ وہاں سے بن جائے گا ایک وہ ہونا لازمی ہے کیونکہ کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو اپلائی ہے وہ تو اس کے اوپر ہو جاتی ہے جیوونائل کارڈ پہ لیکن جو آپ کا جب آپ سینٹر پہ جاتے ہیں ٹیسٹ سینٹر پہ وہاں پہ آپ کے جیوونائل کارڈ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ان کی وہ کہتے ہیں آپ کے جیوونائل کارڈ کہیں لیکن کبھی کبھی تو بے فارم پہ بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ بے فارم ہے بس ٹھیک ہے پھر بھی آپ احتیاطا جیوونائل کارڈ لازمی بنوالیں اچھا دوسری چیز آپ کو کیا چاہیے دوسری چیز جو آپ کو چاہیے وہ آپ کے پاس دومی سائل ہونا چاہیے دومی سائل کی ایس ایس جو ہے وہ آپ کی اپلائی کرتے وقت اس کی ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ کے وقت اس کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اس کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ کے ایڈمیشن کے ٹائم پہ ایڈمیشن کے ٹائم پہ آپ آپ نے اپنے دومی سائل کی فوٹو کپیز لازمی سبمیٹ کروانا ہوتی ہیں اس کے ساتھ آپ کو جو چیزیں چاہیے اس کے اندر آپ کا میٹریک ایڈزلٹ کارڈ چاہیے آپ کو ایف ایس ایڈزلٹ کارڈ چاہیے جو کہ آپ کے ٹائم آف ایڈمیشن آپ کو اس کی ضرورت ہوتی لیکن ایم ڈی کیٹ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کے پاس میٹریک ایڈزلٹ کارڈ پاسپورٹ سائز فوٹوگراف چاہیے جب آپ نے اپنے ڈی کیٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو آپ کے بلو بیگراؤنڈ میں پاسپورٹ سائز فوٹوگراف آپ کے پاس سکین فارم میں ہونی چاہیے آپ کے آئیڈ گارڈ جو ہے وہ آپ کے پاس سکین فارم میں ہونی چاہیے فرانٹ اور بیک فادر یا مدر دونوں میں اس کی ایک اسی ایک سی این ایسی فرانٹ اور بیک جو ہے وہ آپ کے پاس سکین فارم میں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس ایک ایکٹیو جی میل آئی ڈی ہونی چاہیے جس کے تھوڑ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس ایک ایکٹیو فون نمبر ہونا چاہیے جو آپ نے ادھر دینا ہے اگر آپ نے ڈیفرنٹ ٹائپ پہ ڈیفرنٹ ایم ڈی کٹ کی ڈیوائیرمٹس رہی ہیں لازٹ ٹائم جیسے کہ کبھی ایم ڈی کٹ کی جو آپ اپلائی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ صرف بینک اور پنجاب میں اپنا چلان جمع کروے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ آپ ایسا کرنے آپ جائز کا چیزی پیسہ تھرو کر سکتے ہیں تو اس میں تو وہ ایڈ دیٹ ٹائم ڈیسائیڈ کر لیتے ہوتے ہیں اگر آپ ایم ڈی کٹ کے حوالے سے پریشان ہیں کہ آپ کی تیار ہی نہیں ہو رہی تو ہمارے پاس ایک بیسٹ پلائیٹ فارم ہے استاد فاؤنڈیشن نام سے ایم ڈی کٹ دوزور چوبیس کی پریپریشن سیشن کا آغاز کر دے گے اس کے اندر آپ کے پاس ایم ڈی کٹ اور نمز دونوں کو کبر کیا جاتا ہے اس کی سب سے مزے کی چیز ہے کہ اس کی فیس صرف اور صرف پانچ ازار پہ لیکن اس کے اندر جو ٹیچرز ہیں بہت ہی مزے کے ٹیچرز ہیں بہت مزے کا پڑھاتے ہیں اس کے اندر آپ کو ویڈیو لیکچرز ملتے ہیں لیم ایس بیس ٹیسٹ ملتے ہیں ویڈیو ڈسکشن ملتے ہیں ٹیسٹ کی آپ کسی بھی ٹائم لیکچرز لے سکتے ہیں اور یہ آپ کے ایم ڈی کٹ کی ٹیسٹ ہونے تک اس کی آپ کو اکسیس رہتی ہے تو جسٹریشن کروانے کے لیے اسی نمبر پہ میسی کریں 03066846957 اچھا اس کے ساتھ آپ کو اس کے اندر ٹیسٹ سیشن بھی ملتے ہیں جس کے اندر آپ کو پاس ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹیسٹ آپ نے اٹیمپ کرنے تھے جتنی رہو دل کرے آپ اٹیمپ کر سکتے ہیں ساتھ پہ آپ کو اس کی ٹیسٹ ڈسکشن بھی ملتی ہیں اچھا اس کے بعد اگر ہم بات کرتے چلیں کہ آپ کے پاس نمز ایم ڈی کٹ جو ہے وہ اس کی دور ڈیٹ آگئی ہوئی ہے یکم سیپتمبر کی لیکن جو پی ایم ڈی سی کا ایم ڈی کٹ ہے اس کی کیا ڈیٹ ہوگی کافی لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایم ڈی کٹ کی ڈیٹ کیا ہوگی جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے ایم ڈی کٹ ڈیلے ہوگا یعنی سیپتمبر کے میڈ تک یہاں سیپتمبر کے فرسٹ ویک کے اندر ایم ڈی کٹ کی ہونے کے چانسز ہیں یعنی آٹھ سیپتمبر یہاں پندرہ سولہ سیپتمبر کو جو سنڈے آئے گا اس کو ایم ڈی کٹ ہونے کے چانسز ہیں پہلے نو نئے پی ایم ڈی سی نے تو کہا تھا کہ اگست کے لاثٹ ویک میں ہوگا لیکن جیسے کہ ابھی تک سلی بس ایز 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 اناؤنس نہیں ہوا تو مجھے جان تک لگ رہا ہے کہ سلی بس کے اندر کوئی چینجز نہیں آئیں گے ہوئی تو ایک دو ٹاپکس کی ہوں گی با کس لے بس بھائی ایز ایز اناؤنس ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ تھا آج کی اس ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ ہن نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے